السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں اور بیٹیوں بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم انعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون اخرجہ ترمزی و بنماجہ وسندہ قویون انعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائیں ایک تو یہ کہ جناب آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطاکار ہے یعنی جس طرح باپ سے غلطی ہوئی جس طرح ماں سے غلطی ہوئی اسی طرح آدم کی اولاد میں سے کسی سے بھی غلطی سلزد ہو سکتی ہے حضرت انسان اور شیطان کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ گناہ شیطان سے بھی ہوا غلطی جناب آدم اور حووہ علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن آدم اور شیطان کے بیچ میں یہ فرق ٹھیرا کہ شیطان ابلیس غلطی کرنے کے بعد اکڑ گیا تکبر کر لیا اور آدم سے جب غلطی ہوئی اور حووہ سے جب غلطی ہوئی تو اپنی غلطی پر نادم ہوئے پریشان ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ اور استغفار کے طلبگار ہوئے تو شیطان غلطی کی اور اپنی غلطی پر تکبر کر کے اڑ گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان سے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر تو تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے شیطان نے اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہوئے اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجوہات بیان کرنا شروع کر دی نتیجہ تن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں سے ظلیل اور رسوا ہو کر اتر جا یعنی ملائکہ کی جماعت میں سے نکل جا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم قلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قلنا للملائکت اس جدو لآدم ہم نے آدم کو بنانے کے بعد آدم کو تخلیق کرنے کے بعد ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فساجدو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک اللہ رب العالمین نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں تجھے حکم دے چکا شیطان کہنے لگا آنا خیر من ہو میں آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو شیطان اللہ کے حکم کا انکاری ہوا اور گنہگار ہوا اور پھر اس پہ تکبر کرنے کے بعد شیطان مردود ہوا اور اسی طرح جب آدم سے غلطی ہوئی تو جناب آدم اور ہوا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتَلَقْقَ آدمُ مِنْ رَبِّ کَلِمَاتِ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے پھر ان کلمات کو کہا وہ کلمات رَبَّنَا ذَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم اور ہوا دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہوئی گناہ ہوا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے آدم اور ہوا علیہ وسلم کی توبہ کو قبول کر لیا اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ بَنِي آدَمَ خَتَّاعُن آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے یعنی باب کی طرح اولاد سے بھی غلطی ہوگی اور فرمایا وَخَيْرُ الْخَتَّاعِينَ ان خطاکار بیٹوں میں سے بہترین خطاکار بھی ہیں بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں یعنی آدم کی اولاد میں سے جنہوں نے غلطیاں کی اور اپنے باپ آدم کی طرح اللہ سے اس پر معافی مانگ لی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ بہترین ہیں اور جو آدم کی اولاد میں سے غلطی کرے اور شیطان کی طرح اپنی غلطی پر ڈک جائے یہ بدترین لوگ ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار لوگوں میں سے بہترین گناہ کرنے والے بھی ہیں ان بہترین گناہگار بہترین قسم کے گناہگار وہ ہیں جو غلطی پر گناہ ہونے پر اللہ سے معافی مانگ لیں اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن واجہ وغیرہ میں آپ نے فرمایا گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بتلایا جو شخص گناہ سے توبہ کر لے اس کی مثال ایسے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور پھر توبہ کرنے پر ایک تو گناہ معاف ہوتا ہے دوسرا اللہ کے حضور توبہ کرنے پر بلندی درجات بھی عطا ہوتی ہے اب توبہ کرنے کے تعلق سے گناہ دو قسم کے ہیں ایک صغیرہ گناہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ عبادات سے اور نیکیوں سے اپنے آپ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ بخاری وغیرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہے پانی کی نہر ہے اور وہ پانچ وقت اس میں غسل کرے تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا صحابہ نے فرمایا کوئی میل کچھ اہل باقی نہیں رہے گا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جب بندہ باجماعت خطبہ اور نماز جمعہ ادا کرے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ گناہ معاف ہو جائیں گے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روزوں کے حوالے سے بتلایا مثال کے طور پر یوم عرفہ کا روزہ اسی طرح جو ہے نو محرم اور دس محرم کا روزہ تو ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اپنے آپ عبادات اور نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کرنا لازمی ہے اور پھر توبہ کی شرائط ہیں قَالَ الْعُلَمَاءُ اَتْتَوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ دَمْدٍ علماء فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے پھر اسی طرح اگر گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے فَإِنْ قَانَةِ الْمَافِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اگر گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے یعنی بندے نے اللہ کی نافرمانی کی فَلَهَا سَلَا سَلَا سَلُا شُرُوط پھر اس کی تین شرطیں ہیں اگر گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہیں اس کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک یہ کہ گناہ چھوڑ دے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے اور اسی طرح اس گناہ پر نادم ہو نمبر دو کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر عمل پر شرمندہ ہو نمبر تین یہ کہ پختہ ارادہ کرے آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی غیر موجود ہوئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی گناہ اگر بندے اور اللہ کے بیچ میں یعنی بندے نے اللہ کی نافرمانی کی نمبر ایک گناہ کو چھوڑ دے نمبر دو اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اور نمبر تین آئندہ یہ ارادہ کرے پختہ کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اسی طرح اگر گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وَإِنْ قَانَتِ الْمَاصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِعَادَمِيِّنْ اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے حقوق العباد میں ہے فَشُرُوتُ هَا اَرْبَعَا پھر اس کی تین شرطیں ہیں پھر اس کی چار شرطیں ہیں سوری اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہیں فَشُرُوتُ هَا اَرْبَعَا پھر اس کی چار شرطیں ہیں تین شرطیں وہی سابقہ جو پچھلے حقوق اللہ کے تعلق سے گزریں چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ وہ صاحبِ حق کا حق ادا کرے یہ نہ ہو کہ حکومت کا مال نجائز طور پر ریکرپشن کر کے جمع کیا لوگوں کے مال پر نجائز طور پر قبضہ کیا اب اللہ سے توبہ مانگ کر رہا ہے تو یہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی چوتھی شرط اس میں یہی ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے صاحبِ حق کا حق ادا کرے یعنی اگر کسی کا مال یا کسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہے تو واپس کرے کسی پر تعمت لگائی ہیں تو اس کے تعلق سے اس معاملے کو صاف کرے یا اس سے معافی طلب کرے اگر کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگے اور اسی طرح تمام گناہوں سے توبہ کرے اگر ان توبہ کی شروط میں سے جو حقوق اللہ کے تعلق سے تین ہیں اور حقوق العباد سے چار اور چوتھی شرط کہ صاحبِ حق کا حق ادا کرے اگر توبہ کی ان شرائط میں سے ایک شرط بھی غیر موجود ہوئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں کی جماعت تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا علی اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ کرو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوْحَا اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت پر پر امید رہنا ہے یعنی گناہ کر کے اللہ سے نا امید ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ایک اور گناہ ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا توبہ کے تعلق سے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک کم سو بندے قتل کر دیئے پھر اس کے بعد وہ چلا توبہ کرنے کے لیے تو بتانے والے نے بتلایا کہ تیری توبہ کوئی نہیں ہوگی اس نے اس کو بھی قتل کر کے پوری سنچری مکمل کرتے ہوئے سو بندوں کا قتل کر لیا اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنے چلا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا اسی طرح جناب نو علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نو علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں اللہ سبحانہ وتعالی وہ عظیم الشان ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے جناب نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ کا درس دیا کہ تم توبہ کرو اور اللہ وحدہ لا شریک سے معافی مانگو توبہ کا کیا فیدہ ہوگا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے کی وجہ سے استغفار کرنے کی وجہ سے تم پر آسمان سے موسلہ دار بارش نازل کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ توبہ اور استغفار کی بدولت اللہ تمہیں مال اور بیٹوں میں بڑھا دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَنْحَارًا اللہ تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آغاز میں بھی توبہ استغفار کرتے اور دین کے اختتام پر بھی حضرت حسن بسری راہی مولا ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں حضرت حسن بسری فرماتے ہیں استغفار کرو اسی طرح کوئی اور مصیبت زدہ آیا اسے بھی استغفار کا حکم دیا اور اسی طرح کوئی اور آیا اس کو بھی استغفار کا کہا تو جتنے لوگ آتے گئے حضرت حسن بسری راہی مولا نے سب کو یہی کہا کہ استغفار اور دلیل پیچ کی سورہ نو کی آیت مبارکہ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ استغفار اور توبہ کا فیدہ کہ اللہ اولاد میں اور مال میں بڑھا دے گا بارشے نہیں ہے تو وہ برسنا شروع ہو جائیں گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلوق المرام کتاب الجامعے میں کہ کُلُّ بَنِي آدَمَ خَتَّاعُن آدم کا ہر بیتر خطاکار ہے وَخَيْرُ الْخَتَّاعِينَ گُنِيگاروں میں سے بیتر خطاکار بھی ہیں اور وہ ہیں التوابون جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عظیم الشان اور جلیل القدر جلیل المرتبت پیغمبر ہیں بنا اللہ کی اجازت کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دئیے اللہ کی اجازت نہیں تھی لیکن یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر چھوڑ دئیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَكَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَبِينَ فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَا بِسَا فِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جنابِ یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ کی تسبیح ویان کی نتیجتاً اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اس مسئیبت سے نجات عطا کر دی فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک یونس رسولوں میں سے تھا جب وہ ایک بھری کشتی میں بھری کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پھر کشتی والوں نے کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا تب یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے یعنی قیامت کے روز تک اسی مچھلی کے پیج کے اندر ہی رہتا حضرت یونس کو اپنے عمل کا احساس ہوا اپنی خطا کا احساس ہوا اور لگے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے وَزَنُّونِ اِذَّابَ مُغَابِبًا فَذَنَّ عَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِذْ ذُلُمَاتِ اور یونس کو نجات دی اور ساتھ میں اللہ نے یہ اعلان بھی کیا ہم اسی طرح نجات دیں گے ایمان والوں کو یعنی جو بھی یونس کی طرح غلطی کرے گا پھر توبہ کرے گا تو توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی صورتحال کو تبدیل کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی مشکلات کو دور کر دے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والے اللہ کے نزدیک بہترین خطاکار ہیں شیطان کی طرح گناہ کر کے ڈک جانا یہ ابلیس کی صفت ہے اور آدم کی طرح غلطی کر کے معافی مانگ لینا اللہ کے نزدیک یہ بہترین اور اچھے اور بہترین لوگ ہیں اسی طرح صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو گے اگر تم گناہ نہ کرو گے اللہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کرے گی اللہ سے توبہ کرے گی اور اللہ ان کو معاف کر دے گا ہم سب کو چاہیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گناہ ہو جانے پر اپنے باپ اور اپنی ماں آدم اور ہوا علیہ وسلم کی طرح اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں اور توبہ کا وقت کیا ہے موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کی سیرون مردود کی طرح کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگا کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں جبکہ اس کا یہ توبہ قبول کرنا توبہ کرنا رد کر دیا گیا تو مرنے سے پہلے پہلے موت کو دیکھنے سے پہلے پہلے جس نے بھی توبہ کی وہ جتنا بڑا گنے گار ہوا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بخی دے گا توبہ کا فائدہ ایک گناہ ختم اور دوسرا اللہ کی طرف سے انام و اکرام کی بارش اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بلوغ المرام کتاب الجامعے میں سے یہ سبق نمبر انیس تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ